ماشاءاللہ بڑا خوبصورت کلام سمجھ اللہ کاکم صاحب اشان علی قارد سند ذکر اہل بیعت نالی ونہ نے فراد دلہ نے منور فرمایا اسے فیرم سبان اللہ نے بولے ایک بار بولو نا سبان اللہ باس پانچ میٹ دندر خطیبہ اللہ سنت فقرہ اللہ سنت مجہدہ اللہ سنت حضرت علامہ مولانا کاری عابد حسین زمانی صاحب ماشاءاللہ تشریف لیا چکہ انہیں باس پانچ میٹ دندر انہیں سٹیٹ آ جانے ایک بار محبت نہ بولو سبان اللہ میں نے خوشی ہوئی ہے کہ آج میرے دوتر آئے دوست میرے پینڈ دیوی نے جن دیوی چو سامہ ایک آئے بیٹھا ہے دویں سیرز پتھا کر دیں میں نے خوشی ہوئی ہے چلو محبت نہ تشریف لیا ہے اللہ پاکہ نبی محبت نہ قبول کرمائے میں ایک شیر پیش کرنا ہے شانے اہل بیعتے پائن تاندے گرانے دیں ناجیس بندے نصبتے ایک باری پنجا اچھا کریں میں نے پتہ لگے کہ تسے ساری پائن تاندے ماننا نہ رہے میں انشاءاللہ انہ شیران ویچہ داد لینی تواڑے کروں تے محبت ویکھنی ہے کہ تانمان سے ملے گا نہ ہی دھن سے ملے گا نہ ہی دھن سے ملے گا ساغر نہ کبھی پیدا دشمن سے ملے گا قاتل بھی آئے تو وہ جائے نہ کھالی گر سبق ملے گا تو پانج تانسے ملے گا قاتل بھی آئے تو وہ جائے نہ کھالی قاتل بھی آئے تو وہ جائے نہ کھالی گر سبق ملے گا تو پانج تانسے ملے گا یا جڑا بندہ پانج تاندے ذکرت خوش ایک بار زور نہ بولے سبحان اللہ اللہ پاک داری محبت میں سوامت رکھے میں انشاءاللہ ایک شہر یا دو شہر دے کے اگلے ناز کھانے میں قوالے کر رہا ہے تو شانِ حسین لے کے چاہتے ہیں کون حسین کے سبر کے جس کے نہیں کنارہ وہی سمندر حسین لکھنا سبر کے جس کے نہیں کنارہ وہی سمندر حسین لکھنا حسین کو تم ناپیاسا لکھنا قسیمِ قوسر حسین لکھنا حسین کو تم ناپیاسا لکھنا حسین کو تم ناپیاسا لکھنا قسیمِ قوسر حسین لکھنا پیراست جو تم بنا رہے ہو لیسٹ جو تم بنا رہے ہو شہیدوں کی تو خیال رکھنا ارے باقی جتنے بھی نام لکھنا سب کی اوپر حسین لکھنا شہیدوں کی تو خیال رکھنا باقی جتنے بھی نام لکھنا سابقے اوپر حسین لکھنا پر حسین کو تم نام سمجھو حسین کو تم نام سمجھو بس خود کو ان کا غلام سمجھو ارے کبھی بھی تم کو پڑے جو لکھنا عدب سے جو کر حسین لکھنا کبھی بھی تم کو پڑے جو لکھنا عدب سے جو کر حسین لکھنا تے مکتہ دے رہے ہیں تے اپنی سبانہ اللہ زداد ریکھنی ہے کہ مروج و ساغر تو دوستوں سے جیسے بندے نے اپنا فائدہ چنگا لگی ہو تے بندہ بول سکتا ہے تے باقی بندے نے میری ڈمانڈ نہیں کہ مروج و ساغر تو دوستوں سے یہ کہا ہے کہ ایسا کرنا کفن کے اوپر تو کلمہ لکھنا کبر کے اندر حسین لکھنا مروج و ساغر تو دوستوں سے مروج و ساغر تو دوستوں سے یہ کہا ہے کہ ایسا کرنا کفن کے اوپر تو کلمہ لکھنا کبر کے اندر حسین لکھنا کان حسین کہ ریچ مداند نظری آوے لکھا کلواد حسین ہر سیدہ نازد نکھرا ہر سیدہ نازد نکھرا ہر سیدہ نازد نکھرا ہر سیدہ نازد نکھرا اوتر فاسک اوتر آشک دو ماتے وچھ حد حسین تے نیزہ علیفی مصال ہے ناصر نیزے اتے مد حسین اوہ میرے نبی دے حسین چلائے گئے اد حسین تے اد حسین اگر میں شانہ حسین شروع کر دے میں تو یقین ہے نہ دی رات گزر جاوے ذکر حسین نہیں ختم ہو سکتا ایک باری جڑا بندہ میرے پیر حسین دے نہ آتا زندہ بیٹا سلامت یالہ جڑا میرے پیر حسین دے نہ آتا پنجا اچھا کر کے خوش ہو کے بولے آئی دے ذکر پاک دے صدقہ انہوں اپنے مرشد پاک دی زیارت نصیب ہو جائے اللہ پاک دی محبت سلامت رکھے میں استنال بزم دیاخری سنائکان مصطفیٰ میری مراد محترم افتخار علی قادری صاحب ماشاء اللہ اس علاقے دے بہت بڑی پہچان موضع شریف وقتوان تو تشریف لائے میں اپنے تمام انجمن دی طرف ہوں اپنے دل دی اتھا گرانیا نہ خوش شامدید گوانگا میں انہوں دے خدمت جملت میں سنت شریف لائے کے حضور دے ذکر نلاشکان مصطفیٰ دلہ نے منور فرمان نعرہ تکبیر سونا بول دو نعرہ رسالت نعرہ حضر مصطفیٰر مصطفیٰ یا بندنا کی حاضر ہے